السلام علیکم یہ کارڈا کمپنی کا 2018 d plus smd سولڈرنگ سٹیشن ہے جو میں نے ہارلوڈ ڈور جی سے مگوایا ہے اس ویڈیو میں میں اس کی انبوکسنگ کروں گا اس سولڈرنگ سٹیشن میں ہیٹ گن اور سولڈرنگ آئرن دونوں چیزیں اس بوکس کو اوپن کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں یہ یوزر مینویل ہے جو پورا چائنیز میں ہے اس کے بعد یہ سولڈرنگ آئرن ہے یہ اس کی پاور کیبل ہے یہ سٹینڈ ہے ہیٹ گن رکھنے کے لیے یہ سولڈرنگ آئرن رکھنے کے لیے سٹینڈ ہے یہ ہماری ہیٹ گن ہے اور یہ ایکچوال سولڈرنگ سٹیشن ہے سب سے پہلے اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہ اس کا سولڈرنگ آئرن ہے سکتے ہیں اور یوزرنگ آئرنگ آئرنگ اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ اس کی پاور کورڈ ہے یہ کیپس ہیں ہیٹ گن کے لیے مختلف دیامیٹرز کے یہ ایک ہولڈر ہے جو سولڈرنگ سٹیشن کے رائٹ شائٹ پہ لگے گا ہیٹ گن رکھنے کے لیے یہ ایکچوال ہیٹ گن ہے اس میں ہم ہیٹ گن کا ٹیمپیچر اور ائر فلو دونوں کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سٹینڈ ہے سولڈرنگ آئرنڈ رکھنے کے لیے یہ ایکچوال ہمارا سولڈرنگ سٹیشن ہے اب میں یہاں پہ اس کو اسیمبل کر لیتا ہوں سب سے پہلے یہ بریکٹ ہیٹ گن رکھنے کے لیے یہ اس کے رائٹ سائٹ پہ لگیں گی موسیقی یہ ہیٹ گن کا پلگ ڈائیٹ والی پورٹ میں لگے گا یہ سولڈرنگ آئیرن کے سٹینڈ کے اوپر یہ پلاسٹک کا پیس ہے جس میں ہمارا سولڈرنگ آئیرن رکھا جائے گا اور ہمارے سولڈرنگ آئیرن کا جو پلگ ہے وہ لیفٹ والے پورٹ میں لگے گا اب میں اس کی پاور کیبل لگا کے اس کو آن کر لیتا ہوں تو یہ آن ہو گیا ہے اب یہاں پہ اس کی سکرین نظر آ رہی ہے یہ ہیٹ گن کو میں نے آن کر لیا ہے رائٹ والی نوب سے اس کا ٹیمپریچر سیٹ ہوگا ٹیمپریچر وان ففٹی پہ سیٹ کر لیا ہے نوب کو پریس کریں گے تو ائر فلو کی اوپشن آئے گی وہ میکسیمم ٹین پہ رکھی ہے اور یہاں پہ چینلز کی جو اوپشن ہے اس سے ہم ٹی سیٹ ٹیمپریچرز جو ہیں وہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیفٹ والے بٹن سے سولڈرن آئرن آن ہو جائے گا اور لیفٹ والی نوب سے سولڈرن آئرن کا ٹیمپریچر سیٹ ہو جائے گا سولڈرن آئرن کا ٹیمپریچر چھوٹے ڈیجٹس میں آ رہا ہے اور ہیٹ گن کا ٹیمپریچر بڑے ڈیجٹس میں آ رہا ہے اب یہ یہاں پہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے اور بلکل صحیح طرح کام کر رہا ہے ہیٹ گن میں یہ اپشن ہے کہ ہم جیسے ہی اس کو اٹھاتے ہیں اس میں سے ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے اور جیسے ہی واپس رکھتے ہیں تو کچھ سیکنڈ بعد یہ آٹومیٹیکلی بند ہو جاتی ہے ابھی میرے پاس کوئی سرکیٹ نہیں ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اس لیے ابھی میں اس ہیٹ شرنگ ٹیوبنگ پہ اس کو ٹیسٹ کرنے لگاؤں اور یہ اس پہ جیسے ہی ہوا پڑی ہے یہ شرنگ کو بنا سٹارٹ ہو گئی ہے ابھی میں نے اس کو میکسیمم ٹیمپریچر پہ نہیں رکھا ہوا اس کو میں نے کم ٹیمپریچر پہ رکھا ہوا ہے اس کو دوبارہ میں سرکیٹ کے ساتھ بھی ایس ایم ڈی سولڈر کر کے ٹیسٹ کروں گا